اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین اکرام آج ہم وستانوی ٹی وی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم جامعہ کا مختصر تحارف آپ کے سامنے بیان کر دیں گے میں اس گجرات کے رہنے والا ہوں میری جائے پیدائش قوساری ہے زیرا سورت کا ایک قصبہ ہے وہاں سے ہم ہمارے آبا و اجداد وستان منتقل ہو چکے تھے وستان میں ہماری بودوباش ابھی ہے وستان کی طرف نسبت ہونے ہی کی وجہ سے مجھے لوگ وستانوی سے پہچانتے ہیں ابتدائی تعلیم کی تقبیل کے بعد فوراں جامعہ فراہ دارین میں میرا داخلہ ہوا اور جامعہ فراہ دارین میں میں نے فارسی سے لے کر بخاری شریف تک کی تعلیم حاصل کی اور میرے وہ اسادزے کرام جو آج اس دنیا میں نہیں رہے ہیں لیکن یہ جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں ان اسادزے کرام ہی کی محنتوں کا سمرہ ہے ان میں جو سر فیرس آج موجود ہیں وہ مفقر اسلام حضرت مولانا عبداللہ صاحب کابود روی حفظ اللہ محضرت مولانا سید ذلفقار صاحب حضرت مولانا مفتی حمد بہما صاحب حضرت مولانا شیر علی صاحب حضرت مولانا یاقوب صاحب دیسائی اور قاری رمضان صاحب رحمت اللہ علیہ یہ سارے اسادزے کرام جو اس دار فانی سے جا چکے ہیں فراہ دارین کی فراقت کے بعد میرے مربی حضرت مولانا عبداللہ صاحب کی کہ ایمہ اور ان کے مشورے سے مزاہ علوم میں میرا داخلہ ہوا اس وقت قطب الاقتاب حضرت مولانا شیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا حسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مفتی مزفر صاحب رحمت اللہ علیہ بقائد حیات تھے اور انہی کی موجودگی میں میرا دور حدیث میں داخلہ ہوا بخار شریف میں نے محدث کبیر جو اس وقت موجود ہے عالم اسلام کے عظیم شخصیت حضرت مولانا یونس جونپوری دامت برکاتہم حضرت مولانا عقل صاحب دامت برکاتہم ان حضرات سے میں نے حدیث کی کتاب پڑھی اور وہاں سے فراقت کے بعد حضرت مولانا عبداللہ صاحب کی ایمہ پر میں دارلوم کنٹھاریا میں مدرس کے طور پر وہاں میرا تقرر ہوا دارلوم کنٹھاریا کے تقرری کے قیام کے زمانے میں جامعہ اسلامیہ اشاد العلوم کی سنگے بنیاد رکھی گئی یہ بنیاد اکل کوہ جو کھنڈیس کا ایک قصبہ کہلاتا ہے تحصیلی گاؤں ہے اس گاؤں میں اس شہر کے ہی دو مخیر حضرات حاجی یعقب صاحب جو بھی بقید حیات ہیں اور حاجی سلمان صاحب حوالدار جو اللہ کو پیانے ہو چکے ان دونوں حضرات نے اپنی قیمت زمینیں جامعہ کے لئے وقف کی توقلاً علاللہ اپنے نانا جان رحمت اللہ علیہ کی پہلی امداد سے اٹھارہ ہزار کا تعمیری کام سے مقرانی ولی میں مدرسہ شروع ہوا حضرت مولانا یعقب خانپوری صاحب اور بڑے بھائی حافظ عصاق صاحب ان دونوں کو وہاں کا نظام سبرد کیا الحمدللہ ان دونوں نے وہاں کے نظام کو بہت اچھا برقرار رکھا اور اس کے بعد میں اپنے کنٹھاریا کے قیام سے وہاں آتا جاتا رہا اور الحمدللہ انیس سو تراسی کے اندر میں ہم اس لائن پر پہنچے کہ نئی زمین پر جامعہ کی امارتوں کا سنگے بنیاد ہوا عارب باللہ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب بنویر رحمت اللہ علیہ اور ہندوستان کے بڑے کبار علماء کرام اور عبد المجید ندیم صاحب رحمت اللہ علیہ جو آل نہیں رہے ہیں اور سارے اقابلین کے موجودگی میں جامعہ اسلام اشاد علوم کی جدید امارت کا سنگے بنیاد ہوا اور الحمدللہ انیس سو پچاسی کے اندر میں محدث کبیر حبیب الرحمن آزمی رحمت اللہ علیہ نے اس امارت کا افتتا کیا انیس سو ستاسی میں ڈاکٹر عبداللہ منصیب امین عام رابط عالم اسلامی نے بڑی اقدار اقامہ کا افتتا کیا بہرحال اس طریقے سے جامعہ کا تعلیمی اور تعمیری کاروان آگے چلتا رہا اور آج جامعہ اس پوزیشن میں ہے کہ جامعہ میں الحمدللہ پندرہ ہزار طلبہ زیر تعلیم ہیں دینی اور دنیوی تعلیم کا ایک سنگم بنا ہوا ہے اور جامعہ کلکواں نے اپنی تاثیر کے بعد ہندوستان کے پچھڑے ہوئے علاقوں میں مدارس اور مکاتب کا جھال پھیلایا جامعہ کلکواں کے شعب مکاتب سے چھبیس سو سے زائد مکاتب قرآنیاں چل رہے ہیں جن کے ماہانہ تنخواہ تقریباً تیتیس لاکھ روپے ہیں اور جامعہ کلکواں نے بی ایو ایس میڈیکل کالج قائم کیا انجنرین کالج قائم کیا فارمسی کالج قائم کیا اور اسی کے ساتھ اخیر میں دوستوں کے کہنے پر کہ جامعہ نے ساری کالجوں کو قائم کیا اب ضرورت ہے ایم بی بی ایس میڈیکل کالج کی الحمدللہ ہم نے توقلاً علاللہ اور قرآن کریم کی آیت جو بار بار قلب میں آتی رہی یاسن شریف کی آخیر آیت اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مُنَقُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللہ پر برزہ کرتے ہوئے ہم نے ایم بی بی ایس کالیس کا آغاز کیا اور اللہ نے اپنی فضل و قرم سے اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائی اور آج میڈیکل کالیج اندوستان کا ایک مانا ہوا انڈین انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سے معروف ہیں جس میں اس وقت تین بیچ زیر تعلیم ہیں اور انشاءاللہ اس سال چوتھی بیچ بھی داقید ہو جائے گی اور دو سال کے بعد وہاں سے ایک سو سے زائد طلبہ انشاءاللہ ایم بی بیس کے ڈگری لے کر حاضر نکلیں گے یہ جامعہ کا بلکل شورٹ اور سویٹ تعرف ہے اب ہم انشاءاللہ آئندہ دوسری ملاقات میں رمضان رمضان کے فضیلت رمضان کے مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ